بعض لوگ جب ان کو ملتے ہیں تو انہیں وہ کہہ دیتے ہیں کہ مرزا صاحب نے تو نبوت کا دعوی نہیں کیا کسی کو کہہ دیتے ہیں مرزا صاحب نے مسیح معود کا جیسا بندہ دیکھا یہ نکتہ سمجھ لیں شاترانہ چال ہے اس نے اپنی کتابوں میں ہر جھوٹ بول رکھا ہے بہت بڑی مکاری ایاری کے ساتھ ہر مواد موجود ہے جیسا بندہ دیکھا اسی طرح کی بات کر دی اور کتاب میں اسی طرح کا مضمون نکال لیا اس کے لیے ضروری ہے کہ اس پورے تصور کو ذہن میں رکھیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے سٹیپ بائی سٹیپ ایک دعوی نہیں کیا بارہ دعوی کیے کتنے کیے اور ہر دعوی اس کی کتابوں میں ہیں آپ میں سے کسی کو دیکھیں گے وہ کہیں گے ہم تو انہیں مجدد مانتے ہیں اور انہوں نے بھی کہا تھا میں مجدد ہوں یہ ہمارے اوپر چھوٹا ارزام ہے انہوں نے تو نبوت کا دعوی نہیں کیا اور وہ کتاب اٹھا کے اس کا دعوی مجدد ہونے کا دکھا دیں گے عام آدمی کنفیوز ہو جائے گا کسی کو اگلی بات بتا دیں گے کسی کو اور بتا دیں گے اب سننے اس نے پہلا دعوی کیا مجدد ہونے کا جب زمین بنا لی اس کے بعد اگلا دعوی کیا محدثیت کا کہ میں اللہ سے کلام کرتا ہوں اس کے بعد اگلا دعوی کیا مہدویت کا یعنی میں ایوان محمد مہدی ہوں جو حضرت مہدی علیہ السلام آنے تھے وہ میں ہوں پھر جب یہ گراؤنڈ بنا لیا تو اگلے چند سالوں کے بعد دعوی کیا مسئلیت مسیح کا اور کیٹیگوریکلی کا کہ میں حضرت عیسیٰ مسیح نہیں ہوں جو حضرت مسیح آنے تھے میں وہ نہیں ان کی مثل ہوں سیمیلر ٹو مسیح جب اس کی گراؤنڈ بن گئی پھر دعوی کیا این مسیح کا کہ میں این وہی مسیح مہود ہوں جس کا وعدہ تھا حضرت عیسیٰ کا میں این عیسیٰ ابن مریم ہوں پانچ جب یہ بن گیا پھر اس نے اگلی سیٹ پہ دعوی کیا کہ میں حضرت عیسیٰ مسیح مہود پر بھی افضل ہوں معذر اللہ وہ کم کرتے میں ان سے افضل ہوں استغفراللہ جب یہ بنیاد بنا لی پھر اس نے دعوی کیا کہ میں ذلی نبی ہوں معذر اللہ اس کا مطلب یہ ہے معذر اللہ کہ میں ترقی کرتا کرتا حضور علیہ السلام کے فیض سے حضور کے سائے میں نبی بن گیا ہوں استغفراللہ رضا یہ ساتھوں دعوی پھر آٹھوں دعوی کیا کہ میں بروزی نبی ہوں بروز کہتے ہیں ظاہر ہونے کو ذل کہتے ہیں سائے کو کہ میں حضور کا غلام تھا ان کی پیرنی کے فیض میں حضور کے زیر سائے رہ کر نبی بن گیا ہوں یہ پہلا دعوی پھر آگے برا اس نے کہا بروزی نبی ہوں بروز کہتے ہیں جو ہیڈن تھا چھپا ہوا وہ ظاہر ہو گیا اب اس کا معنی ہے میں نیا نبی نہیں میں وہی محمد مصطفیٰ خود ہوں مگر میں چھپا ہوا تھا دوبارہ ظاہر ہو گیا ہوں جو زیر سائے بنے وہ کوئی اور ہوتا ہے جو خود ظاہر ہو جائے وہ خود ہوتا ہے ہر دعویٰ دوسرے کا بطلان کرتا تھا ہر دعویٰ پہلے دعویٰ کو چھوٹا ثابت کرتا تھا ایک دعویٰ کی دوسرے دعویٰ سے کوئی جوڑ اور میل نہ تھا وہ گراؤنڈ بناتا جب مرید ہو جاتے لوگ مانتے بنیاد بن جاتی پھر دو چار سالوں بعد اگلا دعویٰ بارہ دعویٰ کیے تقزید کی حد اس کے بعد اگلا دعویٰ کیا نامہ کہ میں نبی ہوں میں غیر حقیقی نبی ہوں میرا ٹائٹل نبی ہے حقیقی نبی نہیں پھر اس نے کہا میں حقیقی اور تشریعی نبی ہوں کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں بس ایسے ہی نبی ہوں ایسے اہرا غیرا نبی ہوں نہیں میں حقیقی نبی ہوں مجھ پر حکام اترتے ہیں شریعت آتی ہے اس نے کہا کہ میں وہی شریعت اور حکام رکھنے والا نبی ہوں میں یہ دعویٰ کیا دس ماں گیار ماں دعویٰ کیا کے لوگو میں نے ختم نبوت کو نہیں توڑا میں نے ختم نبوت کو حضور خاتم النبیین ہے آخری نبی ہیں تو انہوں نے پوچھا پھر آپ چاہیں اس نے کہا میں محمد مصطفی خاتم النبیین دوبارہ دنیا میں آگئے ہیں میں وہی نبی ہوں دوبارہ آگئے ہیں پہلے مکہ میں آئے تھے اب کادیان میں آئے ہیں استغفراللہ یہ اس کا گیار ماں دعویٰ تھا کتنا کہ خود محمد مصطفیٰ ہوں سو اب میں خود خاتم النبیہ ہوں اس نے کہا میں خود خاتم النبیین ہوں اور وہ جو آیت اتری تھی وہ میری شان میں اتری یہ میں سب اس کی عبارتیں بتا رہا ہوں آپ کو گیارہ دعویٰ اور آخری بار ماں دعویٰ کیا کہ میں محمد مصطفیٰ سے بھی افزل ہوں معذل استغفراللہ اللہ پاک لانت کرے اس وقت اور لانت کر چکا ان سے بھی افزل ہوں